محترم سامین السلام علیکم ساملے بچوں کا اپٹن پسی حلدی ایک حصہ آٹا یا میدہ ایک حصہ گھی ایک حصہ ملا کر ذرا سا پانی ڈالیں اور بچے کے جسم پر یہ گندہ ہوا سخت آٹا ملیں ایک گھنٹہ بعد بچے کو نہلا دیں بچوں کا رنگ گورا ہو جائے گا ہر روز آٹا لے کر حلدی اور گھی ملا کر استعمال کریں بچوں کا وزن نہ بڑھتا ہو تو یہ ٹوٹکا استعمال کریں روزانہ بچوں کو صبح ساتھ بادام کے ساتھ چند دانے کشمش ضرور کھلائیں بچوں کا نہ صرف وزن بڑھے گا بلکہ ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے جو بچے دیر سے بولتے ہیں ان کے لیے ٹوٹکا ان کو بادام کھلائیں بڑی عورتیں یہ ٹوٹکا بتاتی ہیں توتہ پالیں اور اس کا جھوٹا پھل کھلائیں بچے بولنے لگیں گے ہری مرچ کھانے سے زبان تیز ہوتی ہے کنزین بچوں کا حافظہ بڑھانا گائے کا دودھ باقائدگی سے بچوں کو پلائیں ایک چھوٹی سبز الائچی اور چٹکی بھر پسی ہوئی دارچینی چبا کر دودھ ایک گلاس پلائیں اس سے بچوں کا حافظہ تیز ہوگا اور سبق یاد رکھ سکیں گے چھوٹے بچوں کے اسحال یعنی پیچز آٹھ دس دانے منقع کے دھو کر خوش کر کے بیج نکال دیں پانچ چھ چھوٹی الائچی موٹی موٹی ان کے دانے نکال کر پیس کر منقع میں اچھی طرح مسل لیں چھوٹے بچوں کو مسر کے دانے کے برابر اور ذرا بڑے بچوں کو چنے کے دانے کے برابر تین چار بار دیں بہت جلد فائدہ ہوگا بنا کر ڈبی میں رکھ کر فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں جو بچے کمزوری کی وجہ سے سوک جاتے ہیں یعنی سوکڑے پن پن کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے لیے ٹوٹکا اگر بچہ سوک کر دھانچا ہو جائے تو انڈے کی زردی لے کر بچے کے مقد یعنی بڑے پاخانے والی جگہ پر رکھیں وہ حیرت انگیز طور پر کھینچ لے گا اور یہ سوکڑے پن کی علامت بھی ہوگی روزانہ عمل دہرائیں آخر میں بچہ کی طاقت زردی اٹھانے میں کمزور ہو جائے گی اور بچہ دن بہ دن تندرستی کی طرف گامزن ہوگا انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں